موسیقی موسیقی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ پاکستان نیشنل سیکیورٹی کے بیانات سے واقف ہیں دہشتگردی کے خلاف دفاع کرنا پاکستان کا حق ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے نیوز کونفرس کے دوران کہا کہ پاکستانی عوام نے دہشتگرد حملوں سے بہت نقصان اٹھایا افغانستان دہشتگردی کا لانچنگ پیٹ نہ بنے یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین دہشتگردی کے لئے استعمال نہ ہو ترجمان وزیراعلا مسرد جمشید چیما نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے نو ماہ کے خرچے امران خان دور کے سارے تین سال سے زائد ہیں ٹویٹر پر جاری پیغام میں ترجمان حکومت پنجاب مسرد جمشید چیما نے کہا کہ انپورٹی ٹولے نے پاکستان کی سب سے بڑی کبینہ بنائی ہر روز وزیر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ہر روز عوام پر کبھی مہنگائی تو کبھی پابندیوں کے اعلانات ہو رہے ہیں اس نہ اہل ٹولے کو اب شرم کر کے ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ الیکشن کا پیغام دے دیا گیا اب شیڈول تیہ کرنا باقی ہے ٹویٹر پر جاری کے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید نے کہا کہ قوم الیکشن کی تیاری کرے الیکشن ہی سیاسی موشی سے کام لائے گا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آٹھ بجے دکانے بند کرنے کے معاملے پر حکومت تو صوبوں اور تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لینا چاہیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ڈھائی لاکھ ٹن مزید چینی برامت کرنے کی اجازت دے دی وزیر خزانہ ساگڈار کی زیر صدار ای سی سی کا اجراس ہوا جس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ای سی سی اجراس کے اعلامیے کے مطابق پہلے ایک لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت دی جا چکی جس کے بعد مزید چینی برامت کرنے کی منظوری دی گئی ہے قومی ادارہ صحیت کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے پانچ ہزار ایک سو چھبیس ٹیسٹ کے گئے جن میں سے بائیس افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے این ای ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا مصبت کیسز کی شراسی پر اشاریہ چار تین فیصد رہی جبکہ دو مریض موت کے موں میں بھی چلے گئے این ای ایچ کی ریپورٹ کے مطابق ملک میں ابھی بھی چودہ مریضوں کی حالت تشفیشناک ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھوند اور حد نگاہ انتہائی کم ہو جانے کے بعد اہم شہراؤں سمیت موٹرو ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ترجمان موٹرو ویس نے بتایا کہ لاہور سیالکورت موٹرو وی ایم ایلیون موٹرو وی ایم ٹو اور موٹرو وی ایم فائف کو بھی شدید دھون کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور حضرات تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاری سے مناسب فاصلہ رکھیں کراچی ٹیس کے تیسرے دن پاکستان کی پہلی ایننگز میں بیٹنگ جاری ہے نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے چار سو اننچاس رنس بنائی تھے امام الحق اور ساور شکیل نے تین وکٹ کے نقصان پر ایک سو چوانس رنس سے آج دن کے کھیل کا آگاز کیا گزشتہ روز عبداللہ شفیق انیس شان محسود بیس اور بابر آزم چوبیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھے اسلام علیکم میں ہوں محرونیس اقبال ہیڈ لینڈ سے آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہنو نیوز موسیقی